hey guys welcome back to another video and guys 45,000 45,000 رپے کے اندر اگر آپ کو best camera performance video recording کے لیے چاہیے live streaming جیسے features کے ساتھ آپ کو ایک smart phone چاہیے جس کے ساتھ آپ overall سبھی کام کر پاؤ and guys آپ کی جو needs ہے مطلب وہ کافی زیادہ ہے اور آپ 45,000 45,000 رپے خرچنا جاتے ہو کسی smart phone کے اوپر ہے تو آپ کے لیے 5 ایسے کمال کے smart phone اس list کے اندر ہے جس کے ساتھ آپ کو کافی اچھی اچھی چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گے اور آپ اپنے brand کے حساب سے ایک اچھا smart phone ہے جو لے پاؤ گے so guys اس list کے اندر number 5 پہ آتا ہے ہمارے پاس vivo v23 pro جو کہ میں کہوں گا ہے کہ ایک camera level کا smart phone ہے اس device کے اگر performance کی بات کریں تو guys آپ کو یہاں پہ mediatek demon city 12100 ایک 5G chipset دیکھنے کو ملتا ہے android 12 کے اوپراتہ fun touch os آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے 6.5 inches کی full sg super amoled 90 gigahertz refresh rate کے ساتھ display دیکھنے کو ملتی ہے جو کہ ایک 30 curved display ہے اور in display fingerprint sensor دیکھنے کو ملتا ہے 3300 mh کی battery 44 volt کا fast charger دیکھنے کو ملتا ہے camera model کی بات کریں تو guys یہاں پہ آپ کو triple camera setup دیکھنے کو ملتا ہے 108 megapixel کا main camera sensor اور 8 plus 2 کا آپ کو یہاں دو اور آپ کو یہاں پہ sensor camera دیکھنے کو ملتے ہیں جس کے لئے آپ 4K ویڈیوز کو shoot کر سکتے ہو and guys آپ کو front پہ بھی dual camera setup دیکھنے کو ملتا ہے 50 megapixel plus 8 جہاں سے آپ 4K ویڈیوز کو shoot کر سکتے ہو dual آپ کو یہاں پہ LED flash lighting دیکھنے کو مل جاتی ہے آپ ریم کو آپ یہ extend کر سکتے ہو and guys جو pricing کے بات کریں finally تو 12 plus 256 جو ریم ویڈینٹ والا storage آپ کو 44,000 پہ یعنی کہ 44,000 کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے so guys اگر آپ کو ایک camera device چاہیے تو میں کہوں گا کہ Vivo V23 Pro best smartphone ہے اس price کے اندر next guys number 4 پہ آتا ہے MI11T Pro yes guys یہ device بھی کافی کمال کا ہے یہاں پہ آپ کو 6.6 انچز کا full hd 10 bit والا ایک super amoled 120 gigahertz refresh rate کے ساتھ display دیکھنے کو ملتا ہے جس کے اندر آپ کو 280 gigahertz kitted sampling rate hdr10 کا support gorilla glass victor's کی protection کے ساتھ آتا ہے and guys یہاں پہ performance کی بات کریں Qualcomm snapdragon triple 8 ایک 5G chipset دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 5NM based ہے android 11 پہ آتا ہے and MIUI آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے 5000 mAh کی بیٹری 120 vr کا fast charger and guys اس لسٹ کے اندر یہ سب سے زیادہ fast charger والا سمارٹ فون ہے triple camera set up back کی طرف دیکھنے کو ملتا ہے 108 megapixel کا mean camera sensor جہاں سے آپ 8 کی ویڈیوز کو shoot کر سکتے ہو and 16 megapixel کا selfie shooter camera دیکھنے کو ملتا ہے انہیدری feature کی بات کریں تو guys side mounted fingerprint liquid cool UFS 3.1 LPDDR5 جیسے support آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں finally pricing کی بات کریں تو guys 12 plus 256 GB RAM storage والا variant آپ کو 44000 یعنی 44000 کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس لسٹ کے اندر نمبر 3 کے اوپر آتا ہے guys ہمارے پاس اسوس 8Z اسوس 8Z کافی کمال کا سمارٹ فون ہے یہاں پہ آپ کو 6.9 ایچ اس کا full HD ایک سیمسنگ کا display دیکھنے کو مل جاتا ہے 120 GHz refresh rate کی ساتھ آتا ہے HDR10 کا support دیکھنے کو ملتا ہے 11 یہاں پہ 100 کی آپ کو نیٹس brightness دیکھنے کو ملتا ہے اور گلہ گلاس وکٹس کا protection دیکھنے کو مل جاتا ہے پروفورمنس کی بات کریں تو Qualcomm Snapdragon 8885G chipset دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 5NM based اور کافی تکڑا next level کا chipset دیکھنے کو ملتا ہے 4000 mh کی بیٹری 30V کا fast charger دیکھنے کو ملتا ہے Dual camera setup back کی طرف دیکھنے کو ملتا ہے 64 megapixel پلس 12 جہاں سے 8K تک کی ویڈیوز کو شوٹ کر سکتے ہو 12 megapixel کا selfie shooter جہاں سے آپ 4K ویڈیوز کو شوٹ کر سکتے ہو یہاں پہ آپ کو megapixel ہے جو معنی نہیں کرتے matter نہیں کرتے یہاں پہ جو quality ہے وہ زیادہ matter کرتی ہے IP rating 68 کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے LPDDR5 UFS 3.1 کا سپورٹ دیکھنے کو ملتا ہے فینلی پریزنگ کی بات کرنے تو 8 plus 128 GVRAM storage والا variant آپ کو 43,000 کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے اس لیسٹ کے اندر guys نمبر سیکنڈ کے اوپر آتا ہے OnePlus 9RT یہ guys اس سمارٹ فون کو میں کافی ساری ویڈیوز کے اندر کافی ساری لیسٹ کے اندر لے چکا ہوں because یہ one of the Macوں کے کافی کمال کا سمارٹ فون ہے guys and یہاں پہ آپ کو 6.6 inches کا full HDE4 display دیکھنے کو ملتا ہے 120 GHz کے ساتھ آتا ہے Gorilla Glass کی view آپ کو protection دیکھنے کو ملتا ہے in display fingerprint sensor دیکھنے کو مل جاتا ہے تو display کافی کمال کی ہے processor کی بات کریں تو guys یہاں پہ آپ کو Qualcomm Snapdragon 888 plus chipset دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 5NM based ہے اور 5G chipset ہے and guys یہاں پہ triple camera setup دیکھنے کو ملتا ہے 15 megapixel plus 16 plus 2 and یہاں سے آپ guys 4K ویڈیوز کو شوٹ کر سکتے ہو 16 megapixel کا selfie shooter آپ کو یہاں پہ selfie camera دیکھنے کو ملتا ہے Android L1 کے اوپر آتا ہے Oxygen OS آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے another feature کی بات کریں dual studio speaker LPDDR5 UFS 3.1 کا support دیکھنے کو مل جاتا ہے pricing کی بات کریں guys 8 plus 128 GV RAM storage آپ کو 43 یعنی 43,000 روپے کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے so guys finally اس list کے اندر number 1 کے اوپر آتا ہے ہمارے پاس IQ کی طرف سے آنے والا latest smartphone IQ 9 yes guys یہ device کافی کمال کا اور اپنے پرائز کے اندر best کا ہوں گا میں کہوں گا and a gaming device آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے IQ 9 6.7 inches کا big display full HD والا display دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 10 ویٹ پہ آتا ہے 120 GHz کی refresh rate HDR10 کا support in display ہی fingerprint sensor دیکھنے کو ملتا ہے 12100 کی نیرز brightness دیکھنے کو ملتا ہے chipset کی بات کریں guys یہاں پہ آپ کو Kulkum Snapdragon 8888 plus chipset دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ دیکھنے کو ملتا ہے 48 megapixel plus 13 plus 13 and 4K ویڈیوز کو shoot کر سکتے ہو 16 megapixel کا selfie shooter camera دیکھنے کو مل جاتا ہے another feature کی بات کریں guys یہاں پہ آپ کو ایک تو gaming smartphone gaming trigger دیکھنے کو مل جاتا ہے dual stereo speaker cooling کا support دیکھنے کو مل جاتا ہے LPDDR5 UFS 3.1 کا support دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ آپ RAM کو extend کر سکتے ہو and guys 8 plus 128 GVOLRM variant آپ کو 43,000 روپے دیکھنے کو مل جاتا ہے so guys یہ پانچوں کے پانچوں smartphone ہی کافی کمال کے ہیں and آپ اپنے نیر کے حساب سے and اپنے brand کے حساب سے آپ کوئی smartphone لے سکتے ہو 45,000 روپے میں کہوں گا یہ 5 smartphone فلال اس منت کے اندر سب سے بیسٹ ہیں and سبھی سبھی آپ کے smartphone لنک ہے description مل جائیں گے تو وہاں سے جا کے ان کو چیک آؤٹ کر سکتے چینل کو subscribe کرو guys and میں ایک اور information دینا جاتا ہوں میرا پہلے چینل Nick Tech Techie کے نام سے تھا جو بند ہو چکا بھئی یوٹیوب نے suspend کر دیا تو آپ کو اس چینل کو کافی ساتھ سپورٹ کرنا ہوگا چینل کو subscribe کرنا ہوگا ویڈیو پسند آتی ہے تو like share comment کرنا ہوگا and بس ملتے next ویڈیو میں bye bye take care